اس کریم کا اپیوگ داد خاج خجولی کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کو پرانے سے پرانا داد خاج خجولی کی سمسیہ ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اور اس کریم کا اپیوگ توچہ سے سمبندت یعنی اسکین سے ریلیٹیڈ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی بیماری میں اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور یہ کریم کہاں کہاں پر کیا سریر میں انفیکشن ہو جاتا ہے اسکین پہ تب ڈاکٹر لگانے کے لیے دیتے ہیں اس کریم کا یوز کیا ہوتا ہے اس کریم کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر کسی کو پرانے سے پرانا داد کی سمجھ سے ہے یہ داد آپ کو تین مہینے چھا مہینے پانچ مہینے سے لگاتار آپ کے سریر پر یعنی اسکین پہ یہ نکلتا رہتا ہے اور بہت سارے دوائیاں بہت ساری آپ میٹسین کھا چکے ہیں اسے بھی آپ کا جو داد کیا پرابلم ہے داد کھاچ کھجولی کا وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب اس سمجھ سے ہمیں ڈاکٹر کے دوارہ داد کھاچ کھجولی کی سمجھ سے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم مریج کو لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا داد ایک ایسی سمجھ سے ہے داد انسان کے پورے سریر میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کی اگر آپ کے داد کی سمجھ سے آپ کے چہرے پر ہو جاتا ہے جب چہرے پر داد کا سمجھ سے ہو جاتا ہے تو داد پھیلتا رہتا ہے جس سے آپ کا چہرہ بھی خراب ہو جاتا ہے چہرے پر جو اسکین رہتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور داد ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب اس سمجھ سے ہمیں چہرے پر جو داد کا پرابلم رہتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم ڈاکٹر کے دوارہ لگا جاتا ہے یہ کریم آپ اپنے فیس پر لگا сکتے ہیں اگر آپ کے فیس پر داد کی پرابلم ہے تو اور جیسے کہ داد ایک ایسی سمجھ سے ہے جو آپ کے سریر میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا داد کا جو پرابلم رہتا ہے آپ کے ہاتھ پر ہو جائے گا آپ کے کانچ میں ہو جائے گا آپ کے جانگ میں ہو جائے گا پہروں کے اگلیوں کے بیچ میں ہو جائے گا یا پھر آپ کے کان کے سائیڈ میں ہو جائے گا یا پھر آپ کے پیچھے سر کے سائیڈ میں ہو جائے گا بالوں کے سائیڈ میں ہو جائے گا یعنی اگر آپ کو داد کا سمسیہ ہے پرانے سے پرانا آپ کو داد ہے تب اس پرابلم کو داد کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لئے دیا جاتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے داد کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لئے اور جیسے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جو داد کا سمسیہ ہوتا ہے داد تین چار پرکار سے آپ کے سریر میں نکل سکتا ہے جیسے کہ ایک داد گول گول سا ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں پیر میں یا فیس میں نکل آتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ اس داد کی سمسیہ میں یہ کریم دیا جاتا ہے یعنی اور ایک داد ایک پرکار سا ایسا ہوتا ہے کہ وہ چکتھا چکتھا سا آپ کے آپ کے سریر میں چکتھا چکتھا سا یعنی پورے سریر پر ہوتا رہتا ہے تب بھی اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں داد کا سمسیہ رہتا ہے وہاں پر جو آپ کا اسکین ہے یعنی جو چمڑا ہے وہ اجڑنے لگتا ہے وہاں ریڑنے سا جاتا ہے گھاؤ کی سمسیہ ہوتا ہے خجلی ہونے لگتی ہے تب اس سمسیہ میں ڈاک خجلی کی سمسیہ رہتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ باہر باہر اسے خجلی کی سمسیہ سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار سے رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کیریم سے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو داد خجلی کی سمسے رہتی ہے تو وہاں زیادہ آپ خجلاتے ہیں ایک پرکار سے خجلی کی جو ماترہ ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے اور جیسے کی اگر آپ کہیں خجلائیں پھر اسی ہاتھ اپنا دھولے نہیں اور ایک جگہی خجلی کی ہے پھر وہی ہاتھ دوسری سکین کی زگہ پہ لے کے گئے تو وہاں پر بھی یہ فیلنے کی جو داد کی سمسے رہتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی اس سمسے میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کیلئے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس کریم کو لگانے سے پہلے آپ کے سریر پر جہاں پر جیسے کی داد کی سمسے ہے اس اسطحان کو آپ اچھی طرح سے پانی سے دھولیں اس کے بعد میں صاف کپڑے سے پوچھیں پھر اپنے ہاتھ کو ڈیٹال سے دھولیں اس کے بعد میں آپ اپنے ہاتھ کو اپنی تولیوں میں پوچھیں اس کے بعد میں یہ کریم جہاں پر آپ کو داد کی سمسے ہے اس اس اسطحان پر پارٹیکولر ایڈیا پر اپنے انگلی میں یہ کریم لے کر کے ہلکے ہاتھ سے اپلائی کریں یہ کریم آپ کو دن میں دو سے تین بار اپلائی کرنا ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا جیسے کی یہ کریم لگانے کے بعد میں اگر آپ کے اسکین پر ریڈنس پڑ جائے بہت زیادہ ایچنگ سا محسوس ہونے لگے ریڈنس آ جائے خجلی جیسا اور خجلی بڑھ جائے وہاں پہ درد ہونے لگے پین ہونے لگے سائیلنگ ہونے لگے یعنی ایک پرکار سے سوجن ہونے لگے تب یہ کریم تورنٹ بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی دکت یا پھر اور کوئی پریسانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے جا کر جرور سمپرک کریں پھر کوئی دوا کوئی انجیکشن لیں